بجرنگ دل کے راشتری سنیوجک ان کے ساتھ سدرشن خجوریہ جی ہمارے بابا امرناتھ بوڑا امرناتھ یاتری نیاز کے مہامنتری کرشن پرجاپتی جی راجستان کے کشیتری سنیوجک اور اس سال ہونے والی بوڑا امرناتھ یاترہ کے سنیوجک میرے بائیں طرف شریقارتک سودن جی جمہو کشمیر پرانت کے بجرنگ دل کے کنوینر اور ان کے ساتھ جنمہ جی جی پٹناک شیتر کے شیتر سنیوجک بجرنگ دل کے میں اگرہ کروں گا کہ شریع نیرج دونیریہ جی اور ہماری ساری ٹیم دو دن کا پنچ مینڈر اور بوڑا امرناتھ جی کا یاترہ کی تیاریوں کے درشتیگٹ ایک دورہ کر کے آئے ہیں اس کے بارے میں اور دوزار تھیس کی سمبھاوتی یاترہ کے بارے میں آپ سب کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز سانجا کریں پرتیورس بابا بوڑا منناتھ کی یاترہ بجرنگ دل کے دوارہ راٹھی ساسی کی یاترہ کے روپے نکالی جاتی ہے اس ورس بھی دو ہیارت تیس میں سترے اگست کو سے لے کر ستہائیس اگست تک بابا بوڑا منناتھ کی یاترہ نکلے گی اور وہیں یاترہ جمبو میں اس کا سترہ اگست کو ادھاٹن ہوگا اٹھارے کے پراتے پانچ بجے یاترہ پلچ کے لیے روانہ ہوگی اور انیس کی سبھے وہیں یاترہ منڈی شیط بابا بوڑا منناتھ کے درشن کرے گی اس کا کرم سے یاترہ چلتی رہے گی 26 تاریخ اگست کو یاترہ کا آخری جتہ جمبو سے روانہ ہوگا اور 27 تاریخ اگست کو یاترہ کی بابشی ہوگی اس طرح یاترہ وہ چلے گی سمپونڈ دیشور سے لاکھوں کی سنکھیا میں بجنل کے دوارہ تیر خیاتریوں کو بھیجا جائے گا لائے جائے گا اور یاترہ چلائی جائے گی یاترہ چلانے کے پیچھے بجنل نے 2005 میں ایک سنکلپ لیا تھا جو آتنگواد کے کارن راجوری پونچ سندربنی مینڈر چھتر میں رہنے والا سنکر ہندو سماعت کا پلائن ہو رہا تھا وہ ہے پلائن نہ رکے اس لیے پلائن نہ رکنے نہ ہو پائے ہندو جو حتو سائد تھا وہ سائد ہو اس کے ساتھ اس سنکر میں کھڑے ہو اس لیے بھارت کے آخری چھوڑ تک رہنے والے پونچ میں آخر کے ہندو کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کے مادم سے ہندو کا منور بڑھائیں اور منور بڑھا کر کہ وہاں کا جو جنمانس ہے وہ جنمانس اپنے سوچھا کا بھاو محسوس کرے اس لیے سمپونڈ دیش پر سے یاتری گروپ میں لاکر کے وہ یاترہ پارن کی ہے آج بابا بڑھا مننات کی یاترہ سمپونڈ دیش پر میں ایک استان پرابط کر چکی ہے آج وہ یاترہ پرخیاد ہو چکی ہے سوگستت ہو چکی ہے اس کے مادم سے ہندو سماج بھی وہاں سممان کے ساتھ رہ رہا ہے اور آج